بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بردما فرم نجیب صافی حاضر ہو دوسرے نے اس کے ساتھ اور ایک سو تریانوے رنز کا ہڈ اپ ملا ہے یہاں پر ہوتھی مردان ظلمی کی ٹیم کو اور پہلے اوور میں چار رنز بنائے ہیں ہوتھی مردان ظلمی کے بیٹسمن انہیں امتیاز احمد کا پہلا اوور تھا منصور اقبال اور شاہ فیصل آفریزی اس وقت کریس پر موجود ہیں شاہ فیصل آفریزی نے چار رنز بنائے ہیں جبکہ منصور اقبال نے اب تک کسی گین کا سامنہ نہیں کیا ہے محمد تارک کو لائے گیا ہے نوشیرہ روڈ اینڈ کی جانب سے تارک آئے گین کی اس مطبعہ لکسن سے بار گین اور کیچ کو اپیل کی ہے لیکن امپار کا اشارہ کے گین پیٹ سے لگی ہے بیٹ سے نہیں منصور اقبال ہے بیٹسمن جبکہ محمد تارک تھے بولر آج تورو بہادران کے کفتان احمد سید نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور تورو بہادران کی ٹیم بیالی سیشاریہ پانچ اور نے ایک سو بانوے رنز بنانے میں کامیاب ہوئے اور ایک سو تریانوے رنز کا حدب دیا ہے یہاں پر ہوتی مردان ظلمی کی ٹیم ہے ایک سو تریانوے کے تارکوں میں اب تک چار رنز بنائے ہیں دوسرا اوور جاری ہے محمد تارک کیس گین کومیڈان کی جانب کے لئے اور بہت فیزی کے ساتھ رنز مکمل کیا ہے دونوں بیٹس میلوں نے احمد سید تپیلر میڈان کے پوزیشن پر اور آج ویگٹ کیفنگ کے پاس سلمان زید سمال رہے ہیں بہت ہی ٹیلنٹیڈ اور ینگ ویگٹ کیپر بیٹسمن ہے سلمان زید ایسے پہلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ اپنان احمد سید ویگٹ کیفنگ کر رہے تھے لیکن آج سلمان زید کو گلبز تمہ دی گئے ہیں چھ فیلڈر آف سائٹ پر جبکہ تین فیلڈر آن سائٹ پر ایک سلپ کے ساتھ تارک دھوڑتے ہوئے آئے جن کی اور اس مطبع دفاع اندازے کے لئے بیٹسمن شاہ فیصل آفری دی اسی سیزنس کا اضافہ نہیں محمد تارک ایک پرتبہ پھر دولتے ہوئے آئے گینٹی اچھی گینٹی اس کو میڈر کر کے سکویر لے کی جالب کیل میں کامیاب ہے اور گین بانڈ کے طرف جا رہی ہے پانڈر لائن پار کر گئی چار رنوں کے لئے دوسرا چوکہ شاہ فیصل آفری دی کا اس چوکے کے ساتھ ہوتی مردان ظلمی کا سکویر بڑھتا ہوا نو رنز شاہ فیصل آفری دی کا انفراد سکویر ہے آٹھ دونوں چوکے لگائے ہیں شاہ فیصل آفری دی نے یہاں پر ایک اچھے فارٹلرشپ کی ضرورت ہے ان دونوں بیٹسمنوں سے چونکہ حضب اتنا بڑا نہیں لیکن کافی تھرن مل رہی ہے سپننرز کو اس وکٹ سے اس مطلبہ دفاع انداز سے کے لئے کور کی جانب کسی رنز کا اضافہ نہیں ہوا محمد تارک نوشیرہ روڈین کی جانب سے دولتے ہوئے آئے ہیں اس مطلبہ لیکس سب سے باہر گہنتی اور وکٹ کیپر نے اس گیم کو کلیکٹ کیا ہے انپائر کا اشارہ کی یہ وائڈ بال سکور ملتا ہوا دس رنز بغیر کسی نقصان کے ہوتی مردان ظلمی کا تارک اپنی اگلی گین کے ساتھ آئے گین کی اس مطلبہ آج گین کا ہوا میں کلے اور محفوظ شاہد گین کو میڑون کے اوپر سے کلے آئے گین ایک ٹاپاکانے کے بعد باؤنڈی لائن پار کر گئی چار رنوں کے لئے خوبصورت اس ٹروک تھا شاہ فیصل آفریدی کا ایسی کے ساتھ دو اور اختتام کو پہنچے اور دو اور کے اختتام پر مجموعی سکور اور چودہ رنز بغیر کسی نقصان کے ہوتی مردان ظلمی کا مزید ایک سو انیاسی رنز کی ضرورت ہے دو سو اٹھاون گیندوں پر موسیقا اب منصور اقبال سامنا کریں گے امتیاز کا اچھی گینٹی اس کو ہماری ہے جانب کے لئے رنس لینے کے لئے سے کافی آگے نکلیتے لیکن شاہ فیصل بلکہ تیار نہیں تھے منع کیا ہے اس سے پہلے ور میں امتیاز نے چار رنس دیئے تھے اب دوسری ور کے لئے آئے ہیں مردان سیٹین کی جانب سے چھے فیلڈر آف سائٹ پر تیر فیلڈر آف سائٹ پر انتیاز آئے گے ان کی اس مطبعہ ڈرائب کیا ہے لیکن گلی میں فیلڈر موجود ہے صغیر احمد کسی رنس کا اضافہ نہیں امتیاز دور تیزے آئے گئے ان کی اس مطبعہ ڈرائب کی جانب رنس لینا چاہتے تھے لیکن منع کیا ہے امتیاز اپنے بالنس ٹرانس پر تیار ہے گیم کریں گے منصور اقبال کو امتیاز آئے گئی اور اس مطبعہ ڈرائب کی جانب رنس لینا چاہتے ہیں وہاں پر کفکان محمد سیاد موجود کسی رنس کا اضافہ نہیں امتیاز دورتے ہوئے آئے ایک سلپ کے ساتھ یعنی منصور کو اس مطبع منصور نے مڈاؤں کی جانب کے لئے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ آرنس حاصل کیا ہے سکور بلتا ہوا پندر آرنس بغیر کسی نقصان تھی مزید ایک سو اٹتر رنس کی ضرورت ہے دو سو اترپن گیندے باقی ہے اور شاہ فیصل آفرلی بیٹنگ بارے رضو پر جبکہ دورنس منصور اقبال نے حاصل کی ہے اور امتیاز ایک لٹھا پھر گیند کریں گے شاہ فیصل کو اچھی گیندی اس کو گلی کی جانب کے نحنہ پر سکیر نے گیندی اس کے ساتھ تین اور اختتام کو پہنچے اور تین اور میں پندر آرنس بنائے ہیں کوئی کلالی آؤٹ نہیں ہے آج کے اس میچ کے دونوں بہت ہی تجربہ کار امپائر جان جن کا تعلق پی سی بی کے ایلیٹ فینل امپائر سے ہے اور جبکہ دوسری جانب زاہد زمان جن کا تعلق مردان امپائرنگ اسوسییشن سے ہے دونوں بہت ہی تجربہ کار ہیں آج اس میچ کے امپائرنگ کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں محمد تارک اپنے دوسرے اوور کے لیے آئے ہیں جبکہ مجموعی طور پر یہ چوتھ اوور ہیں تارک نوشیر روڈنگ کی جانب سے امپائر زلفقار جان کو کراس کے گین کی اور اس مرتبہ اس گین کو کلے ہے ہوا میں اور گین باؤنڈی لائن سے باہر گری ہے چھے رنوں کے لیے پہلا چک کا منصور اکبال کے بیٹ سے لکھتا ہوا اس چک کے ساتھ ہوتی مردان ظلمی کا سکور بڑھتا ہوا اکیس رنگ تھوڑی شیس شاٹ گین تھی اور اس کا برپور پائدہ اٹھایا منصور اکبال نے اور چھے رنوں کے لیے لانگ آن باؤنڈی سے باہر بیجا ہے اس گین کو چھے رنوں کے لیے ایک رنس کا اور اضافہ سکور بڑھتا ہوا بائی سر ہے ہمارے 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 آج شاہ فیصل ہے سٹرائپ پر آئے گئن کی اچھی گئن تھی اس کو کے لئے ہیں شان ترمیل گانے پر ایک رس پر تیزی کے ساتھ آسل کیا ہے سکور بڑھتا ہوا تئیس رنس سکور بڑھتا ہوا ترمیل گا مطارق مطارق آئے گئن تھی آئے گئن که وہ شیئی گئن تھی بیٹھے گئن تھی گئن در مجھے گئن که گئن که بڑھتا ہوا موسیقی 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 پانچ وفر جا رہی ہے شاپیس الافریدی کا انترادی سکور تیرہ جبکہ دس رضا پر منصور اکبال بیٹنگ کر رہے ہیں امتیاز ایج لگی اپیل کی ہے لیکن امفاد نے ہٹ اوٹ قرار دیا ہے بہت ہی زوردار اپیل تھی لیکن گیل پہلے بیٹ سے لگی تھی پھر بیٹ سے لگی امتیاز پچیس ہے مجموعی سکور بغیر کسی نقصان کے یہ پانچ وفر جا رہی ہے ایم سل ون ڈے کپ کا یہ پہلا ایڈیشن ہے اور یہاں پر جو اچھے فر فارم کرے گے وہ ایم سل ٹی ٹونٹی کے لیے بھی سلیکٹ کیا جائے گا آئے گین کی اس مرتبہ اس گین کو ہوا میں کیلے ہے شامل ہوں گے اور وہ یہاں پر ایک موقع مل رہا ہے ہمارے لوکل پلیئرز کو کہ وہ اپنے فر فارم کو شو کریں امتیاز آئے گین کی اس مرتبہ اس گین کو نیڈان کی جانت کیلے ہیں صحیح طرح سے ٹائم نہیں کر پائے سٹوک کمیٹس مین منصور اٹھ پا 29 ہے مجموعی سکور بغیر کسی نقصان پر مزید ایک سو چون ساٹھ رنس کی ضرورت ہے دو سو بیالیس گیندوں پر اس وقت جو کرن رن ریٹ ہے وہ ہے چھ اشاریہ دو ایک جبکہ ریکوائر رن ریٹ اس وقت چاہیے وہ ہے چار اشاریہ صفر آٹ امتیاز آئے گین کی اس مرتبہ اس گین پر کے لیے مڈاف کی جانت وہاں کپتان موجود کسی رنس کا حضاب آنے ہیں پانچور کے ختام پر مجموعی سکور 29 بغیر کسی نقصان کے منصور اٹھ بال بیٹنگ کر رہے ہیں چودہ پر جبکہ شافیس الافریز نے تیرہ رنس بنائے ہیں اب بالنگ میں تبدیلی کی گئی ہے آمیر شاہ کو لائے گیا ہے بالنگ کرنے کی اور سامنا کریں گے شاہ فیصل آفریز آمیر شاہ آئے گین کی اس کو دفاع انداز سے کے لیے لونگ آن کی جانب ایک رنس کا اضافہ ہوا سیدہ آمیر شاہ چھوٹے سرنب کے ساتھ آئے گین کی اس مطبع اس گین کو حوام ہے کے لیے بہت ہی خوبصورت سٹوک اور گیند ایک تپہ کالے کے بعد باؤنڈی لائن پار کر گئی چار رنس ان کو اور پیچ پر آتے ہوئے کیلہ ہے مڈاک کی اوپر سے چار رنس حاصل کی اس چوک کے ساتھ سکور بڑتا ہوا چون تیس رنس بغیر کسی نقصان کی انصور اقبال کا انفرازی سکور بڑتا ہوا اٹھارہ رنس سیدہ آمیر شاہ ایک مقافر آئے گین کی اس مطبع واپس بالر کی جانب کے لیے ہے بیٹس مین منصور میں اس مرنس سکور بڑتا ہوا اٹھارہ رنس حاصل کیا ہے بہت ہی شاندار کیچ لیا ہے صغیر احمد نے بہت ہی آؤٹس ٹرینڈنگ کیچ بھائی جانب دھولتے ہوئے اور ہوا میں جمپ لگاتے ہوئے اس کیچ کو حاصل کیا ہے بہت ہی آؤٹس ٹرینڈنگ کیچ لیا ہے صغیر احمد نے بہت ہی شاندار کیچ پہلی کامیابی حاصل کی ہیں یہاں پر منصور اقبال آؤٹ ہونلو بیٹس میں جنہوں نے انیس گیندوں پر اٹھارہ رنس بنائے اور دو چوکے لگائیں ایک چکہ لگائے میں کامیاب سیدہ مرشانہ پہلی کامیابی دلائی ہے یہاں پر تورو بہادران کی ٹیم کے لئے بہت ہی شاندار کیچ لیا ہے آؤٹس ٹرینڈنگ کیچ بہت ہی خوبصورت کیچ اپنے دائی جانب رننگ کرتے ہوئے اور رننگ ہی میں جمپ لگائی ہے اور بہت ہی خوبصورت کیچ لے کر منصور اقبال کے اننگ سے خاتمہ کیا ہے اور اب دو نئے آنے والا بیٹس میں انہیں ہے عبداللہ عبداللہ سامنا کریں گے سید عامر شاہ کا عامر شاہ ایک مرتبہ فیر دو سلپ رکھے ہیں عامر شاہ نے عبداللہ کے لئے آئے گئن کی اس مرتبہ اچھی گئن تھی واپس باللک جانب کے لئے چونتیس کے مجموع سکور پر ایک کلالی آؤٹ ہے چھٹے ایور کا آخری گئن باقی ہے اچھی گئن دفائند آسکین ایسی کے ساتھ پر چھے اوور اختتام کو پہنچے ہیں اور چھے اوور میں چونتیس ہے مجموع سکور ایک وٹیپ کے نقصان پر عبداللہ آنے اب تک اپنے قامل نہیں کولا ہے جبکہ شاہ فیصل آفریدی بیٹنگ کر رہے ہیں چھوڑا رنش پر مجموعương ہین داری читوں اور کچھے برائم سید صداقت شاہ کو لائے گیا ہے مردان سیٹین کی جانب سے دونوں اینڈ سے سپنر کو لائے ہیں کپتان احمد سید نے ایک سلپ گلی پوائنٹ کور ایک سٹر کور اور لانگ آف یہ چھے فیلڈر آف سائٹ پر جبکہ تین فیلڈر آن سائٹ اچھی گیم کی جفاہ اگلی گیم کی ہے اور فیصل نے اس کو لانگ آف کی جانب کیلکت ایک رنس حاصل کی ہیں اب عبداللہ سامنا کریں گے صداقت شاہ کا صداقت آئے گی انتی اس میں کبھات چھے گی انتی دیفائن دا سکیلے کسی رنس کا اضافہ نہیں ہے مزید ایک سو انساٹھ رنس کی ضرورت مزید دو سو تیس گیند اوپر آئے گیند کی اس میں کبھات چھے گیند کسی رنس کا اضافہ نہیں ہوسکا اور آخری گیند باقی ہے سو رکھی چون تیس ہے مجموعی سکور سکیلے کی جانب رنس لینا چاہتے تھے کافی آگے نکلے تھے رنس لینے کے رادے سے لیکن منع کیا ناس رائک پر فیصلہ حفریدی نے اس کے ساتھ اور اختتام کو پہنچا ہے ساتھ اور کے اختتام پر مجموعی سکور چون تیس ایک لکٹ کے نقصان پر مزید ایک سو انساٹھ رنس کی ضرورت دو سو اٹھائیس گیندو پر سید عامر شاہ اپنی دوسری ور کے لیے آئے ہیں گین کریں گے فیصل آفریدی کو بہت زبردست گیند یور کرلیل پر یہ گیند کی اور اس کے دفاع انداسی کے لیے بیٹس میں شاہ فیصل بہت زبردست گیند کی بہت زبردست گیند یور کرلیل پر جانے دیے بھیکٹ کیپر کی گلابز میں تناسی کے لیے بہت زبردست گیم بہت زبردست گیم فیصل مزید ژیران بہت زبردست کون یہ اچھی گئے ایل بی ڈبلیو آؤٹ دوسری کامیابی تورو بہادران کے لیے پینتیس کی مجموعی سکور پر دو مستند بیٹسمن آؤٹ اور اب پاویلین سے نمدار ہوئے ہیں ویل ایکسپیرینس فرس کلاس کرکٹر فواد ملوک شاہ فیصل آفریدی نے تئیز گیندوں کا سامنا کیا پندر ارنز بنائے تین چوکے لگائے اور اٹھا سٹ اشاریہ ایک آٹھ سٹرائک ریٹ رہی اس اننگز میں شاہ فیصل آفریدی کی موسیقی 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 گئے ہیں اس کو ہمیں آئندہ سے کھولے ہیں صداقت اپنے گلی گئن کے ساتھ اب تک فواد ملک نے چھے گئندوں کا سامنا کیا اور کوئی رنز نہیں بنایا ہے فواد میں کافی مختاط انداز اپنایا ہے فواد ملک میں اس میں کباستہ سے کھولے ہیں لونگر کے جانب ایک رنز کا اضافہ اس ایک رنز کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا ہے فواد ملک نے نو ور اختتام کو پہنچے نو ور اختتام پر مجموعی سکور سینتی سرنز دو وکٹو کے نفسان پر ہوتی مردان ظلیم پاور فلے اپنے خطاں کو پہنچے ہیں اور اب آمیر شاہ کو دوبارہ لائے گیا ہے تیسرے ور کے لیے اس سے پہلے دو ور میں صرف پانچ رنز دی ہے آمیر شاہ نے اور دو لو وکٹے ہیں سید آمیر شاہ نے حاصل کیا آمیر شاہ آئے گئے مزید ایک سو چپن رنز کی ضرورت ہے دو سو پندرہ گئنگوں پر جو رن ریٹ اس وقت ہے وہ ہے چار اشاریہ ایک ایک جبکہ ریک فائر رن ریٹ ہے چار اشاریہ تین تین آئے گئنگ کی اچھی گئنگ کی دفایند آسف کے لیے تور کی جانگی آمیر شاہ آئے گئنگ کی اچھی گئنگ کی دفایند آسف کے لیے باکس میں کافی مختاط انداز اپنائے ہوا ہے کیونکہ دو وکٹے یکے بعد دیگرے گری ہیں اور یہاں پر ایک بڑے فاٹر شک کی ضرورت ہے ہوتی مردان ظلمی کی اکنے پر خیوہ آفس بالوں کی جانگ کی لیے آخری گیند باقی ہے اس حوال کی آمیر شاہ کی آمیر شاہ آئے گئنگ کی جانگ پر رکھ جائے لگے راب سے آگے نکھ لیتے لیکن منا کیا ہے اس کے ساتھ آمیر شاہ کا اوہر اختتام کو پہنچا دس اوہر کے اختتام پر اسم کافی ملتابات آمیر شاہ نے دو بیک ٹو بیک میڈن ورز کی ہے اور بہت ہی زبردست بالنگ آمیر شاہ کی جانب سے ایک متوافر سید صداقت شاہ آئے ہیں صداقت شاہ کا یہ تیس راوبر ہے تک تین رنز دے چکے ہیں آئے گین کی اچھی گین دفاع انداز اکیلے واپس بالنگ کی جانب صداقت شاہ آئے گین کی اچھی گین کی اس کو لنگ آف کی جانب کے لئے ایک رنز کا اضافہ ہو سکور بڑھتا ہوا اٹھتیس رنز گیار ممبر جاری ہے صرف اٹھتیس ہے مجموعی سکور اور دو کلاری آؤٹ ہو چکے ہیں ہوتی ہیں مردان ظلمی کے مزید ایک سو پچپن رنز کی ضرورت ہے دو سو آٹھ گین دو پر مردان ظلمی کے لئے ہیں لنگ آف کی جانب بیٹسمن فواد ملوک نے لنگ آن کی جانب اور ایک رنز حاصل کیا مردان ظلمی کے لئے ہیں مردان ظلمی کے لئے ہیں لنگ آن کی جانب ایک رنز کا اضافہ مردان ظلمی کے لئے ہیں لنگ آن کی جانب کے لئے ہیں مردان ظلمی کے لئے ہیں مردان ظلمی کے لئے ہیں اور بانڈی کی طرف گین جا رہی ہے یہاں پر پانچ رنز ملے ہیں اور تھوڑ کے صورت میں اور بہت ہی قیمتی رنز ملے ہیں ہمینج کنزی رنز ملے ہیں کنزی رنز ملے ہیں یا کنزی رنز ملے ہیں آئے گینٹی اور اس مرتبہ آگئے گین کو میڈوکر کی جانب کے لے گین باؤنڈی کی طرف جا رہی ہے فیلڈر گین کے پیچھے بلکل باؤنڈی کے قریب فیلڈر نے گین کو فیلڈ کی ہے اور اس اسنا میں باؤنڈی لائن باؤنڈی روپ سے گین ٹکرائی ہے اور چار رنگ ملے ہیں گیار اوور اختتام کو پہنچے ہیں اور اب سکر بورڈ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جیسے یہ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مجموع اسکور اس وقت کتنا ہے گیار اوور کے اختتام پر مجموع اسکور انچاس رنس دو وکٹوں کے نقصان پر اور مزید ایک سو چوالی سرنس کی ضرورت ہے دو سو چار گیندوں پر محطان 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 محمد تارک کو لایا جا رہا ہے تارک کا سامنا کروئے فواد ملوک تارک نوشیر اروڈین کی جانب سے گین کروئے فواد کو محمد تارک نوشیر اروڈین کی جانب سے گین کروئے فواد ملوک محمد تارک نوشیر اروڈین کی جانب سے گین کروئے فواد ملوک محمد تارک نوشیر اروڈین کی جانب سے گین کروئے فواد ملوک محمد تارک نوشیر اروڈین کی جانب سے گین کروئے فواد ملوک محمد تارک نوشیر اروڈین جانب سے گین کروک نے اس تmark نوشیر اروڈین کی جانب سے گزیر اروڈین کی جانب کا ہلوسی11 تاریک دولتے ہوئے آرے ہیں یہ اچھی ہے انتی دفائن دانس کے لئے عبداللہ تاریک دولتے ہوئے آرے ہیں تاریک دولتے ہوئے آرے ہیں تاریک دولتے ہوئے آرے ہیں دفائن دانس کے لئے کارک جانے ہیں پرنڈر موجود ہے واجد خان انہیں بھی ان کا فیٹ کیا کسی رنس کا اضافہ نہیں ہو سکتا سکور بگستور پچاس رنس مزید ایک سو تریالیس رنس کی ضرورت ہے دو سو گیندوں پر ریکوائر رنڈریٹ چار اشاریہ دو نو رنس ہیں جبکہ کرنڈرڈریٹ بھی چار اشاریہ دو نو ہے اچھی گیندی دفائن دانس کے لئے اور بہت تیزے کے ساتھ یہ رنس حاصل ہے مزید اٹھو تیاریس رنس بردار بواد ملوچ سامنا کریں گے محمد تارک دولتے ہوئے آئے امپارک اکروس کے لینکی فواد کو اس مطبع ہے سکنٹوک کے لینکی بیک سوکھان کی جانب ایک رنس کار ازام کریں گے بارہ ور کے خدا پر بڑیو سکور باون رنڈ دھویں ٹک پخصان پر فواد ملوک بیٹنگ کر رہے ہیں نو رنس پر جبکہ عبداللہ نے آٹھ رنس بنائے ہیں ورنس پر بڑیو آپ 네 مطου بیٹنگ کا ف� سکر گریم اور یہاں پر والد نے تبدیلی کی گئی ہے یہ میرے شاہد میں کپتان احمد سید خود آئے ہیں بالد کرنے کے لئے احمد سید آئے یہ انکلیر اسمت بخواہ آتے ہیں اس کے ان کو جان لے دیا وکٹ کیپر کی گلابز یہ بس زیاد ہے خود آئے ہیں بالد کرنے کے لئے احمد احمد وافر آئے گیم کی اچھی گیم کی جی فائن لاسک کے لئے واپس بولن کی جانے احمد سید اپنی اگلی گیرے کے ساتھ آئے گیم کی اچھی گیم اس کو لنگ آف کی جانت کے لئے ایک رنز بنانے کا موقع ہے ایک از آسل کے دورے بیٹس مینی سکور بڑھتا ہوا ترپ پن رنز مزید ایک سو چالیس رنز کی ضرورت احمد سید احمد آئے گیم کی اچھی گیم کی اچھا احمد صاحب بڑھتا ہے احمد صاحب بڑھتا ہے اب دلالہ سٹرائک پرس ایک سلپ گلی احمد آئے گیم کی اور اس مطبعہ گین کو اٹھا کر کے لائے گین ہوا میں ہے اور بہتی زبردست کے اچھلی ہے بانڈری پر فیلڈر نے آئے رہا اسی کے ساتھ ایک اور نقصان ہوتی مردان ظلمی کے لیے ترپن کے مجموع سکور پر تین کلاری آؤٹ احمد صاحب نے احمد صاحب نے اپنی پہلی اور میں کامیابی دلائی اپنے دیم کے لیے اور اب فویرین سے نبودار ہوئے ہیں میکن کیپر بیٹسمن آزم فاروق عبداللہ آٹھ رند بنانے کے بعد آؤٹ کے بارہ گینوں کا سامنے کے ایک چوکہ لگائے عبداللہ نے پہتر شاہر یا ساتھ تین سٹائک ریٹ رہی اس بیٹس میں عبداللہ عبداللہ اپنی پہلی انجتril یا گید ٹان MEL ثگی اور یہاں بہتر і احمد ساید احمد ساید گیم کریں گے عظم فاروق اس کو طبعہ دنکر لاؤنا کے جانب کے لاب ایک رنس کا اضافہ سکور بڑھتا ہوا چوبون رنز تین وکٹر کے نقصان پر مزید ایک سو انتالیس رنس کی ضرورت ہے ایک سو تیانرے گیندوں پر اب پواد ملوک سامنا کریں گے احمد ساید آئی گین کی اچھی گین ڈیفائن ڈا سکن اسی کے ساتھ کامیاب ہوا اختتام کو پہنچا ہے احمد ساید کے جس پر وکٹ حاصل کی عبداللہ کی چھوان کے مجموعی سکور پر تین کلاڑی آؤٹ ہے تیرہ ور اختتام اختتام کو پہنچے ہیں فواد ملوک بیٹھے کر رہے ہیں دس رنس پر جبکہ عظم فاروق نے ایک رنس بنایا ہے чب پہنچے ہیں ملوک سو تیرہ ملوک سو تیرہ میں ملوک سو تیرہ مدیر ایک طور پالی پرچڑ کرتا ہے اتارے کا چوتھ آور ہے ہم شیر روڈن کی جانب سے گیم کریں گے آزم فاروق کو ایک سلپ لیا گیا ہے اچھی گین تھی بہت ہی زوردست گین اس کو اتارے کی جانب گائت کیا ہے آزم نے ایک رنس کا اضافہ ہوا سکور بنتا ہوا پچپن رنس تارے کا اپنے اگلی گین کے ساتھ گین کریں گے فواد ملوک کو اچھی گین تھی جہان دا سکنے آزم فاروق اور فواد ملوک سے ایک لمبے فارٹرشک کی توقع ہے کہ ایک اچھا این ایک سکیل ہے اور اپنی ٹھین کو ایک مستقب پوزیشن تک لے جائے ہواد ملوک کے ایک ایسے بیٹسمن ہے جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایک لمبہ ہی نہیں سکیل سکتے ہیں اچھی گین اس کو دفائند آسکے لے اور بہت تھیجی کے ساتھ یہ رنس حاصل کیا دونوں بیٹسمن ہیں سکور بڑھتا ہوا چپپن رنس سکر بڑھتا ہوا چپپن رنس تارک آئے گئےydi اچھی گئے تھی اس کو ایک ساتھ کی جانے مولدیاں رجلے نہ شاہتی تھی لیکن منع کیا فواد ملوک نے سکور بڑھتا ہوا چپپن رنس مزید ایک سو سینتیس رنس کی ضرورت ہے ایک سو ستاسی گیندوں پر تارک اچھی گئن تیس کے تھرڈ نئے کے جانب پیلا ہے ایک رنز حاصل کی اسی کے ساتھ چودہ ور اختزام کو پہنچے اور چودہ ور میں ستاون حیمت مجھسکور تین ویٹو کن اختان پر عظم فاروق بیٹنگ کر رہے ہیں تین رنز پر جس کے فواد ملوک نے گیار رنز بنایا ہے احمد صحید اپنے دوسری ور کے لئے آئے ہیں احمد صحید اپنے دوسری ور کے لئے آئے ہیں احمد صحید آئے گے انتیس متوائز جن کو میڈوکٹ کے جانب کے لہبیٹس میں ناظم فاروق نے ایک رنز کا اضافہ ہو اسے ایک رنز کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا اٹھاون رنز اٹھاون کے مجموعی سکور پر تین کلاری آؤٹ ہے یہ پندر ممبر جاری ہے اس ور کے بعد پر یہ تو تیس ور کے کیل رہے جائے گا اس مرتبہ اس میں انتو شاکر بکر کی جانب کیلے ور کے فواد ملو کی احمد صحید آئے گیم کی اس مرتبہ گیم کو سکور بڑھتا ہوا ان ساٹھ رنز تین ویپٹو کے نقصان پر دفائن تھا سکلے اور بہت تیزن کے ساتھ یہ رن تھا سکلے دونوں بیٹسمنگ سکور بڑھتا ہوا ساٹھ رنز مزید ایک سو تیتیس رنز کی ضرورت ایک سو ایکیاسی گین دو پر احمد آئے گئے ان کی اس مطلبہ ڈرائیب کیا ہے گئے ایک رنز کا اور اضافہ آئیسی کے ساتھ پندرہ ور اختتام کو پہنچے ہیں اور پندرہ ور میں ایک سٹھ ہے مجموعی سکور تین کلالی آؤٹ ہو چکے ہیں مزید ایک سو بٹیس رنز کی ضرورت ایک سو اسی گین دو پر آزم فاروٹ بیٹنگ کرنا ہے پانچ رنز پر جبکہ فواد ملوک نے تھیرہ رنگ اور اب بالنگ میں تبدیلی کی جا رہی ہے صغیر احمد کو لائے جا رہا ہے نوشیرہ روڈین کی جانب سے ایک بہتی زبردست ہے ینگ ٹیلنٹڈ آل راونڈر صغیر احمد جنہوں نے آج بہتی شاندار کیچ لیا باؤنڈری پر اور بہتی خوبصورت کی اچھتا آؤٹسٹینڈنگ کی اچھ صغیر احمد گیند کریں گے فواد ملوک کو پانچ فیلڈر آب سائٹ پر چار فیلڈر آن سائٹ پر اس کو کٹ کرنے کے ادوار سائل لیکن ناکام رہے لیکن امپار کا اشارہ کہ یہ وائڈ بال ہے سکور بڑھتا ہوا باسٹھ سوگیر آگی انتی ہے چی انتی ہے ساندہ سکر ایک تیزی کا ساتھ ایران حیسن کیا ہے آمر شاہ تک فیلڈر کور کے فیزیشن پر لیکن فہلے ایٹر پر گین کو کلک نہیں کر پائے گیر فہلے ایٹر پر گین کو کلک کرتے اور تھروں کرتے تھی یقینی معنی میں بیٹس مین مشکلات سے دو چار ہو سکتے سوگیر آمد تیک مرتبہ فیر ان کو ڈبلیو کی اپیل لیکن ایک سم سے گاہر جا رہی تھی جہاز ہے کسی مرسان کا خمسہ نہیں اگرشی نیتی کا بھی نیچے نہیں سوگیر اکمہ توافر آئے ایک ہی جگہ پر گیر لیکن اپنی نوٹ آؤٹ کر آ رہے شامدار لائن آٹ لند کے ساتھ بالنگ کر رہے سغیر خان سغیر احمد سغیر آئے یہ اچھی جو ہوتی دفاع انداز سے کے لئے واپس بالنگ کی جارہی کسی رنس کا اضافہ نہیں بہتی زبردست بالنگ جاری ہے سغیر احمد کی جانب سے اپنی پریشان کر کے رکھا ہے آزم پاروک کو سغیر دور کے جا آئے گئنٹی اچھی گئنٹی اس کو تھارڈ من کی جانب گائیڈ کیا ہے ایک رنگ کنانے کا موقع ہے سکور بلتا ہوا چون ساتھ رنگ جانب گائیڈ کی ڈری بے سگیر میں دیکھ Dick fik ملوک دب ہواد ملوک کو آئے گینٹی ہواد نیز گینٹ کو دراد کیا ہے بہتی خوبصورت سٹوکر گینڈ ڈیپ بیکپورڈ پائنٹ باؤنڈری پار کر گئی چار رنوں کے لیے کافی دیر کے بعد باؤنڈری دیکھنے کو ملی ہے اس چوکے کے ساتھ سکور بلتا ہوا اٹاسا ٹرنز سولہ ور کے کام پر مزید ایک سو پچیس رنز کی ضرورت ہے ایک سو چرکتر گینڈوں پر احمد سید آیا ہے اپنے اگلے ور کے لیے تیس روور ہے احمد سید اس کے پہلے دو ور میں چھ رز دی ہے ایپی فٹ آسل کیا اچھی گئی مجھن 911 مجھن könntۭ مجھن static سید آیا ہے اچھی گئی اچھی گئی مجھنے 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 اچھی گئی لینے کے راتے سے کافی آگئے نکلے تھے فواد ملوف لیکن منع کی آزم نے آمد سہد آئے گی اس نے فواد آئے گی اس نے فواد آئے گی خور کی جانے انتیاز لے گی ان کا فیل کی کسی رزتہ اضافہ نہیں مردان سی پرلی مردان ساترہ اور کے خطام پر مجموعی سکور ہے اکٹھا ساتھ تین وکٹوں کے تقسام پر مزید ایک سو پچیس رنس کی ضرورت ایک سو اٹھا سٹ کے اندوں پر محمد آزم فاروق بیٹنگ کر رہے چھے رنس پر جبکہ اٹھا رنس پر ناٹ آؤٹ ہے فواد ملوف اور اب ایک مدوافر صغیر احمد آئے ہے بالے کرنے کی لئے سے پہلے ایک ورکی ہے صغیر نے جس میں سات رنس دی اور اب دوسرے ورکی لئے آئے ہیں اس وقت جو کرن رن ریٹ ہے وہ ہے چار رنس پرور جب ایک ورن ریٹ چاہیے چار اشاریہ چار چھے اب تک چب بیس گیندوں پر پندرہ رنس کی پاٹرسپ کو افراہم کی ہیں ان دونوں بیٹسمن انہیں سغیر احمد فواد ملوک ہے سٹرائی پر پانچ فیلڈر آف سائٹ پر چار فیلڈر آف سائٹ پر یہ ہے فیلڈ پیسمنٹ سغیر دولتے بھی آئے گیند کی اس کو طبعا چی گیند کی دفائند آسی ہے گیند کی سلنس کی زاقنی بیٹسمنٹ بردست بارنگ کی ہے پہلے شروع کی اوٹ میں اب تک تین وقت حاصل کر چکے ہیں اچھی گئی اس کو ہستہ سکے لے ہیں فانٹ کی جانے سیرنس کا اضافہ نہیں دباؤ میں رکھتا ہے کوئی زلمی کے بیٹسمنے کو تورو بہادران کے بالرز دیں مردان سپر لیگو صغیر احمد اپنے کے لئے گئن کے ساتھ آئے گئن تھی اچھی گئن تھی آپس بالر کے جانب کے لئے کسی رنس کا اضافہ نہیں ہو سکتا مختات انداز اپنا ہے وہاں ہے فواد ملوک اور آزم فاروق نے فواد ملوک نے اب تک تینتیس گئن دو کا سامنا کی اٹھار رنگ بنائے ہیں جبکہ آزم فاروق نے اٹھارا گئن دو کا سامنا کی اور چھے رنگ بنائے ہیں صغیر دورتے ہوئے آن گئن کی اس مطلبہ اس گئن کو بہت کے جانب کے لئے ہیں کسی رس پیزان کے لئے ہیں چھے فیلڈ آف سائی پر جبکہ تین فیلڈ آن سائی پر ہے تھرڈ میں گلی پوائنٹ کور دیکس ٹرکر میڈ آفی آف سائی پر جبکی آن سائی پر دیپ پائن لگ دیپ پیڈ وکیٹ اور میڈ آن آئے گین اس پر کٹا اے جی لگی وکیٹ ٹیپر اس گئن کو کلک نہیں کر پائے کام کی دورتی وکیٹ ٹیپر سے ضرور ٹرائی کی سلمان زیاد نے لیکن گئن سکپ میں سیورٹی بھی گئی ہے چار رنوں کے لئے کافی دیر کے بعد باؤنڈی دیکھنے کے ملی ہے چوپی کے ساتھ سکور بڑتا ہوا بہتر رنس تین وکٹے کلک سانپ صغیر اپنے کلی گین کے ساتھ دولتے ہوئے ہیں سگیر اپنے کلی گین کے ساتھ دولتے ہوئے ہیں ہمیں گرائی جنبے کے رہے ہیں پھانے کی جانے ایٹرنڈ بنانے کا موقع ایسی کے ساتھ اٹھارہ ورڈ اختتام کو پہنکے ہیں اور اٹھارہ ورڈ میں تری ایتر ہے مجموع سکور تین کلالی آؤٹ مزید ایک سو بیس رنجھ کی ضرورت ہے ایک سو باسٹ گینڈوں پر یہاں پر ڈرنڈ سے پھریک جا رہی ہے ایک چوٹا سا ڈرنڈ پھریک چوٹا سا ڈرنڈ پھریک جا رہی ہے چوٹا سا ڈرنڈ پھریک جا رہی ہے موسیقی 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 سقیر احمد نے گین کو فیر کی ایک رنسکار اضافہ سکور بلتا ہوا پچھتر رنس تین وقت کنقصان پر یہ انیس وقت جا رہی ہے فواد ملوک کا انفراد سکور بلتا ہوا چوبیس رنس فواد ملوک اور آزم فاروق کے درمیان بائیس رنس کی پارٹر سے فوج چکی ہیں اچھی گین کی دفعہ انداز سے کے لیے احمد سید ایک مطبع پھر دولتے سے آئے گین کی اچھی گین کی دفعہ انداز سے کے لیے رنس لینا چاہتے تھے لیکن منع کی آزم اور ہمارے ساتھ کلاسک سوپر لیگ کے چیئرمن سید مصطفی شاہ صاحب نے جائن کیا ہے ہم ویلکم کہتے ہیں چیئرمن ساپ کو اور اس وقت جاپ ڈیٹ ہے انیس ور کے بعد پچھتر ہے مجموعی سکور تین کلالی آؤٹ فواد ملوک بیٹنگ کر رہے چوبیس پر جبکہ آزم فاروق سات رنس پر اگر بالنگ کی بات کی جائے تو آج امتیاز احمد نے تین ور کیا دس رنس دی ہے محمد تارک نے چار ور میں پچیس رنس دی ہے کوئی وقت حاصل نہیں کی آمیر شاہ نے تین ور میں دو ور میڈن کی ہے پانچ رنس دی ہے اور دو وقت حاصل کی آمیر شاہ نے صداقت شاہ نے تین ور میں پندر رنس دی ہے کوئی وقت حاصل نہیں کی احمد سید نے چار ور کی ہے ایک ور میڈن رہا آٹھ رنس دی ہے اور ایک وقت حاصل کی جبکہ صغیر احمد نے دو ور میں بارہ رنس دی ہے اور کوئی وقت حاصل نہیں کی اور ایک مطبع پھر بالنگ میں تبدیلی کی جا رہی ہے میرے خیال میں صداقت شاہ کو لائے جا رہا ہے احمد سل ونڈے کپ جن لوگو نے اس کی اس کے لئے دن رات کی محنت کی ہے ان میں چیئرمین حاجی عبدالعزیز خان اور اس کے ساتھ اکبل بھائی سبزلی خان یہ ان لوگوں کی محنت ہے کہ یہاں پر اتنا زبردست منقض ہو چکا ہے اور ایک زبردست موقع ہے ہمارے ینگسٹرز کے لئے کہ اپنا فراپر گیم شو کر ایک رس کا اضافہ ہوا سکور پڑھتا ہوا چیتر رنس تین وقت کے نقصان پر یہ بیس وامور جا رہی ہے مزید ایک سو سترہ رنس کی ضرورت ہے ایک سو پچپن گیندوں پر صداقہ چاہے گیند کی اچھی گیندی اس کو آن سائٹ کی جانب مور دیا فواد ملیوک سے ایک رس کا اضافہ ہوا دو نو بیٹھتا ہوں کہ میں اب تک چوبیس ہوں رنس کی پارٹر شک ہو چکی ہے چالیس گیندوں پر صداقت شاہ گیند کریں گے آزم فاروق کو آئے گیند کی اچھی گیند بہت ہی زبردست گیند کی واپس بولر کی جانب کیلئے کسی رس کا اضافہ نہیں ہے پانچ پیلڈ آف سائٹ پر جبکہ چار پیلڈ آل سائٹ پر یہ ہے پیٹ پلیسمنٹ آزم فاروق کیلئے جو کہ اپتان نے تطریب دی ہے اچھی گیند کی بارہ واپس بولر کی جانب کیلئے مزید دو گیندے باقی ہے سور میں ستتر ہے مجموع سکور صداقت شاہ آئے گیند کی اچھی گیند پر دفائن داس کے لئے کسی رس کا اضافہ نہیں ہے صداقت شاہ آئے گے لانگ آن کی جانب ایک رس کا اضافہ اسے کے ساتھ بیس سور اختتام پر پہنچے اور بیس سور میں اٹھتر ہے مجموع سکور تین ملت کے ملت کے ملت کے مجموع سور میں اپنے بیس سور میں جانب تین بیس سور میں اٹھتر ہے احمد سید اپنے ادنے گیند کے ساتھ آئے گیند کی اچھی گیند کی اس کو چلے ہیں میرے وکٹی جانت کسی رنس کا اضافہ نہیں شاکر دکھر تک صغیر موجود ہے یونگ تیلنٹڈ اور گن پیلڈل ہے صغیر احمد اس مطرح جانتے ڈرائب کیا ہے کار میں آئے احمد سیرنس کا اضافہ نہیں ہو سکا سکور بلتاوہ انیاز سیرنس احمد سید اگلی گیند کے لیے آئے گیند کی تیلوگی اور اس کو لنگ آن کے جانب کے لیے ایک ازکار اضافہ سکور بلتاوہ انیاز سیرنس احمد سید کا یہ پانچ راور ہے اب تک چار اشاریہ تین اورز میں صرف نو رنس دی ہے اور ایک وکٹ حاصل دی ہے احمد سید نے احمد سید آئے گیند کیسے مطبع اس تک کے لیے فواد ملوک نے لنگ آن کی جانب ایک رنس کا اضافہ سکور بڑھتا ہوا اسی رنس خواد ملوک انفراد سکور چپیس چالیس گیندوں کا سامنا کیا ہے چپیس رنس بنایا ہے صرف دو چوکے لگائے ہیں اس چپیس رنس کے انیز میں مطبع زیادہ ان کے فلتاس بناتے ہوئے رہے ہیں لگا پیانے ایک رنس کا اضافہ چپیس رنس کا ہوا 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 جانبان کی جانب کے لیے فکر ایک انس حاصل کی ہے فواد ملوک نے اسی کے ساتھ اکیس اور ارتفاع پر پنچر اکیس اور میں بیاسی ہے مجموعی سکور تین وقت کے لفتان پر فواد ملوک انفراد سکور ستائیس یا پی گیار رنس بنایا ہے آزم فاروق صداکت شاکنی اگلی برکی آیا ہے گینٹیس مطبع اچھی گینٹیس کو لونگوان کے جانب کے لیے فواد ملوک نے ایک رنس کا اضافہ ہوا فواد ملوک اور آزم فاروق بہت آسانی کے ساتھ سٹرائک پر روٹیٹ کرتے ہیں اور ان دونوں نے اب تک 51 گینٹوں پر تیس رنس کی پارٹر شک کی ہے جو کہ بہت ہی اہم پارٹر شک ہے ہوتی مردان زلوی کے لیے آیا گینٹیس مطبع فلائٹڈ ڈیلیوری تیس کو لونگ آف کی جانب پیل کر ایک رنس حاصل کی آزم فاروق بہت صداکت شاکنی اچھی گینٹی آٹس پالو کی جانب پیلے کسی رنس کے اضافہ نہیں صداکت شاکنی ایک پانچ و آور ہے اب تک انیس رنس دے چکے ہیں چار اشاریہ تین اوہز ہی آیا گینٹیس مطبع فلائٹڈ ڈیلیوری تیس رنس سکور بڑھتا ہوا چوراسی رنس صداکت آیا گینٹیس مطبع فلائٹڈ ڈیلیوری دیفائنڈ آسے کے لیے کور کی جانب کسی رنس کو اضافہ نہیں ہو سکتا اس میں پر آج گینٹو کیلے ہیں سیدھا کیلے ہیں لیکن ڈنگان کی فیلر نے گینٹ افیل کی ایک رنس کا اور اضافہ ہوا کسی کے ساتھ اک بائیس ور اختتام کو پہنچے بائیس ور اختتام پر مجموع سکور ہو پیچاسی رنس تین رکھوں کے نقصان پر فواد ملوک بیٹنگ کر رہے ہیں انتیس پر جبکہ بار رنس بنائے ہیں محمد عظم فاروق نے گینٹو کیا ڈاڍیرین تین رکھوں کے لکے کردے ہیں اس کے لئے کے لئے یہ ہماری ہے یہ روکھوں ہمیں تور سے زیادہ رہے ہیں تو اپنے اسے ایسے کو جو آپنا ہے جو ہمیوں کو یہ جوہو دیسا ہوں جو ہمیں گا ہے تو جو اگر لوگ راکھوں کو نہیں ہوتی کردے تو یہ کسٹر ہے کہ اس کا مہترم جوگر اور یہ بیز رنس پڑوں کا ایک ہے یہ کیلکہ ہماری بہت اکران پیارنا چاہتا ہے اب آپ خیاد کو سیدی کر رہے ہیں اگر پاکت اتیاں ہے کہ اس کے بعد جوہن ہے کیلکہ میں کبھیر کی گئی ہے کبھار ہیں پڑالنگ میں تبدیر کی گئی ہے امتیار زحمت کو لائے گیا ہے مردان شٹیم کی جانب سے آئے گیا اس نے اچھی گئے بیلڈ سے پوزیشن پر فیلڈر صغیر احمد موجود مزید ایک سو سات رنجز کا ضرورت ہے ایک سو ایک سنتیس گینڈوں پر ان کی آزائے گینٹی اس مطبع اچھی گینٹی کور کی جانے پیلے ہیں اور کسی رنجز کا اضافہ نہیں اس لستہ ریکوائر رنجز ریٹ بڑھتی جا رہی ہے چار اشاریہ سات دو ہے ریکوائر رنجز جبکہ کرن رنجز رنجز ہے تین اشاریہ آٹھ پانچ امتیاز بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی شاندار گینر بائی کے صورت میں رنجز ہی شاندار گینر بائی کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ستاسی رنجز مزید ایک سو چھے رنجز کی ضرورت ہے ایک سو چونتیس گینڈوں پر فواد ملوک جو کافی دیر سے گریز پر موجود ہے تریالیس گینڈوں کا سامنا کی ہے انتیس رنجز پر ناٹ آؤٹ ہے فواد ملوک دونوں بیٹسمن انہیں کافی محتاط رویہ اپنایا ہوا ہے انتیس مدرانہ سٹروک گینے کی پوشش نہیں کرتے ہیں امتیاز آئے گینر کی اس میں طبعہ ایج لگی لیکن اپنی پر بیٹ نہیں کرتا ہے اور اپنی بہن ہی جانے ڈائیو لگاتے گے اس گین کو روکا ہے سلمان زید نے امتیاز احمد اپنی ایک لیگن کے ساتھ آئے گئے ہیں تیس پر باکے لے ہیں میڈان کی جانب کسی رنجز کا اضافہ نہیں ہو سکے امتیاز اچھی گئے انتیس کو کے لیے فانکی جانے بہت تیس ہی کے ساتھ ہیں لنجز حاصل کیا ہے دورو بیٹس میں نے بہتی شاندار رننگ بیٹوین دوی کتنے سکور بلتا وہ اٹاسی رنج تیس ہور کے ختام پر مزید ایک سو پانچ رنجز کی ضرورت ایک سو بتیس گین دو پر شاید موسیقی موسیقا سید آمر شاہ کو لائے گیا سفیلت تین ورز میں پانچ رنزیت ہے آمر شاہ نے دور ہوتے حاصل کی تھی اور اس مطبع پھر لائے گیا ہے آمر کو مطلب ان کو ڈرائب کے آئے کور کی جانے سداکت شاہ موجود کی سرنز کے اضافہ نہیں آمر شاہ آمر شاہ آئے گی اچھی گئی اس کو سید آمر شاہ ہے دولر فیلوی و فیلسمنٹ تر تبدیل ہی کرنا چاہتے ہیں آمر شاہ آمر شاہ دول کے لئے آئے گئی اچھی گئی بہت ہی زوردست گئی اس کو کٹ کرنا گئے تھے بیٹس ان فواد مانی لیکن لاکام رہیں گے لائے بکننی برسولمان زید کی گلپس میں اندر شاہ ہے گینکی ہے ایک رنس کا نظار نواز سیرنس آنر شاہ گینکی ہے اعظم فاروق مجھے خوبصورت فیلنگ کی ہے فیلنگ جوال سکور بڑھتا آنر شاہ گینکی ہے اس کو کیلے واپس بالی کے جانے اسی کے ساتھ اور اختتام کا پہنچا چوبی سور کے اختتام پر مجموعی سکور نواز سکور تین رنس کا پر مزید ایک سو تین رنس کی ضرورت ہے ایک سو چپی سکلوں پر برانات tote سکور بوجھے گنپ مجھے گيرنگ ہم مجھے گھنے مردان سٹیل کی جانب سے امتیاز کا یہ پانچ اوور ہے اس سے پہلے چار اوور میں گیار رنزی ہے کوئی کٹھا سک نہیں کی امتیاز نے امتیاز دوڑتے ہوئے آئے امتیاز دوڑتے ہوئے آئے لیکن امپائر نے نوٹ آؤٹ قرار دیا ہے چونکہ لیکس ٹپ سے پائر جا رہی کی گئی نبے کا مجموعی سکور پر تین کلالی آؤٹ ہے اور آؤٹ ہونے والا بیٹسمن میں پہلے آؤٹ ہوئے شاہ فیصلہ فریدی اس کے بعد منصور اقبال اور عبداللہ یہ تین بیٹسمن آؤٹ ہو چکے ہیں امتیاز اپنے اگلی گئن کے ساتھ طورتے بھی آئے گئن کی اور اس طرح اس گئن کو ملوکر کی جانب کے لے ہوں بہت ہی زبردہ سے افٹ کی ہیں ہاں پر ہیں شیراز خان کی جانب سے شاہ فیصلہ فریدی نے پندر رنز بنائے منصور اقبال نے اٹھار رنز بنائے جبکہ عبداللہ آٹھ رنز بنائے کے بعد آؤٹ ہوئے فواد ملوک بیٹھے کر رہے ہی کتیس رنگ پر جبکہ آدم فاروق نے پندرہ رنز بنائے ہیں امتیاز امتیاز بہت ہی شاندار کی تیفنگ کیا آج سلمان زہد میں یہاں پر ایک دو بانڈریز کو روکے ہیں مزید ایک سو دو رنز کی ضرورت ہے ایک سو چوڑیز گیندوں کے امتیاز آئے گئے ان کی اچھی گئے ان کی یہ ان کو جاندے ہوئے کتیفر کی گلابز میں بہت ہی محتاط انداز اپنایا ہوا ہے فواد ملوک نے اب تک ترپن گیندوں کا سامنا کیا ہے فواد ملوک نے ابھی کتیس رنج بنائے ہیں ساٹھ اشاریہ پانچ چھ سٹرائک ریٹ رہی ہے فواد ملوک کی بیٹھنگ کی اس مطبع دفاع انداز سے کئے اور کلتے ہی توڑ پڑا ہے فواد ملوک نے بہت ملوک نے ابھی کتیز رنج آسی کی سکور بلتا وہ بانڈریز مصیب ایک سو ایک رنج کی ضرورت ہے ایک سو اکیس گیموں پر اور اب ریک فائر رن ریٹ پانچ اشاریہ سفر ایک رنج فروار چاہیے ہوتی مردان ظلمی کو اور اس مرتبہ آگے تو فائل لگی جانے بلانسکر میں کامیاب ہے اور گین باونڈری لائن پار کر گئی چار رن کے لئے کافی دیر کے بعد باونڈریز دیکھتے کتلی ہے اس چونک کے ساتھ سکور بڑتا وہ چیانوے رنز پچیسور کے اختتام پر مزید ستانوے رنز کی ضرورت ہے ایک سو بیس گیند آپ مزید ستانوے رنز ستانوے ہو اس ملPE مع حقی أس طرح پانچ اوور ہے اسے پہلے چار اوور میں سات رزدی ہے آمیر شاہ نے گین کرنے کے فواد ولو کو سید آمیر شاہ آئے گئے اس میں طبعا اس گین کو مجھے کی جانب کیلہ ہے ایک رنس کیلئے سید آمیر شاہ آپ گین کریں گے آزم فاروق کو آمیر شاہ گین کی آزم پیس مطبع آزم نے اس گین کو کٹ کیا ہے فائٹ کی پوزیشن پر فیل دیتے گین کو روک نہیں پاہے اور گین پاؤنڈی لائن پار کر گئی چار رنوں کے جیسے چوکے کے ساتھ سو رن مکمل ایک سو ایک تین مکمل کے نفستان پر مزید بان میرنز کی ضرورت ہے ایک سو سولہ گین دو پر ایک سو رنس کیلئے ایک سو ایک سو رنس کیلئے دیتے ہیں سو ایک سو مکمل کے ساتھ ساتھ سو رنس کیلئے آمر شاہ ایک مرتبہ فیر آئے لنگ آف کی جانب کے لہبیرس میں آزم فارو کی ایک رضی طور اضافہ ہوا سکور برتبہ ایک سو دو رنس آمر شاہ ایک مرتبہ فیر آئے لنگ آن کے جانب فواد بلوک نے ایک رنس کا اور اضافہ آئی سی کے ساتھ چبی سور اختتام کو پہنچے ہیں چبی سور میں ایک سو تین ہے مجموعی سکور تین ویکچوکہ نقصان پر فواد بلوک بیٹن کر رہے چورتیس پر جبکہ چوبیس پر ناٹ آؤٹ ہیں آزم فارو کی آزم فارو کی صغیر خانہ ہے بالنگ کرنے کے لئے صغیر احمد جس صرف اس سے پہلے دو ورد میں بار رنس یہ صغیر نے تیسرے ورد کے لئے آئے ہیں مردان سٹیئر کی جانب جو پر سٹرائک پر موجود ہے فواد ملوک اچھی گئی انتیس کو مور دیا ہے فائنڈے کی جانب صداقت چانے گئے ان کا فیلڈ کی ایک رنس کا اور گاپنا سکور برتبہ ایک سو چار موسیقی 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 مدار کے جانب کل کر ایک رنس حاصل کی ہی دویں ڈیٹس میں نے سکور بلتا ہوا 105 رنس یہ ستائیس آنور جاری ہے آزم فاروڈ کا انفرازی سکور بلتا ہوا پچیس آنور صغیر دولتے ہی آئے بلتی خیاد کو آپ اس بالو تجانب کے لیے کسی اس کا اضاف نہیں صغیر اپنے گنگ کے ساتھ آئے گنگ کی فواد کو اس مرتبہ فلٹاس بناتے ہوئے فواد نے کے لہے ایک سٹرکور کی جانب اور ایک رنس بنانے کا موقع ملا سکور بلتا ہوا ایک سو چی رنس صغیر آئے گنگ کی آزم کو اس مرتبہ آزم نتا ہوا کی جانب کے لیے کسی اس کا اضاف نہیں صغیر احمد صغیر احمد صغیر احمد کی جانب سے اس کے ساتھ پر ستائیس ور اختتام کو پہنچے ہیں اور ستائیس ور میں ایک سو چی ہے مجموع اسکور تین ریکٹر کرنکسان پر مزید ستاسی رنس کی ضرورت ہے ایک سو آٹھ گیندوں پر آزم فاروڈ کا ناٹ آؤٹ ہے پچیس رنس پر جبکہ فواد ملوک نے چتیس رنس بنائے ہیں آجم آجم موسیقی اچھی گئی تھی آمیر شاہ کی گئی ان کو جانے دے ویکر کیپر کی گلابز میں آمیر شاہ کا یہ چھٹا اگر ہے آمیر شاہ آئے گئی ان کی پلائٹڈ ڈیلیوری تھی اس کو کہلے ہیں لاغان کی جانب تارک موجود ہے لاغان سور بالتابہ 360 رنس آمیر شاہ آئے گئی ان کی اس کو پاک پہنچ جائیں گا آمد شاید نربا کر آئے گی اکیازم کو اچھی گیر کسی دفاین داس کے لئے کسی دنس فائزہ پر بھی ہو سکا آمد شاید نربا کر آئے گیر کسی دنس فائزہ پر بھی ہو سکا آمد شاید نربا کر آئے گیر کفی اچھی گین کی بہت jardس گین ہم کسی کے ساتھ اٹھائیسور اختتام کو پہنچے ہیں اٹھائیسور میں ایک سو ساتھ ہے مجموی سکور تین الگک انقصان پر بزید ن charges کی ضرورت ہےAudو گیندوں پر اس لائے جو ریکوائر رن ریٹ ہے وہ ہے پانچ اشاریہ سے پہ ایک جب کے رن ریٹ اس جباران جانبے کے وہ کی مشاریہ آت دو نفیدو جیسی دائی 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 صغیر دولتے ہوئے آئے گے ان کی اس مطلب آگے ان کو کٹ کیا ہے پوائنٹ پر شیراز خان موجود کیسے اس کا اضافہ نہیں سکیر امد اپنی اگنی گین کے ساتھ ہے سکیر کا یہ چوتھ آور ہے گین کریں گے فواد ملوک آئے گیتی اچھی گیتی واپس بالوں کی جانے کے میں فواد ہیں سیرنس پر جاتا ہے اب مزید سو گیندوں پر چیاسی رنس کی ضرورت ہے آئے گیتی اچھی گیتی دفاند آسکے لیے صغیر مردان سٹین کی جانب سے آئے گیتی اچھی گیتی اس کو شارپ ٹرمن کی جانب کیلر بہت تیزی کے ساتھ یہ سنگن رنس حاصل کیا ہے دونوں بیٹس ملوں نے شازیب تھے فیلڈر شارپ ٹرمن پر پوزیشن پر ٹرو کی لیکن ٹرو نال سٹرائک پر نہیں لگی سکیر بلتا ہوا ایک سو آٹھ سکیر بلتا ہوا ایک سو آٹھ رنس سکیر بلتا ہوا ایک سو آٹھ رنس محمد آزم فاروق بیٹھنگ کر رہے ہیں پچیس رنگ پچپ کے اتتیس پر ناڈہ اٹھے فواد ملو باون گیندوں کا سامنا کیا آزم فاروق تھے اور پچیس رنگ بنایا سفیر دولتے بھی آئے گئے اس وقت میں واپس پڑھ رہی جانے کی اس کے اضافت کے ساتھ 29 سور احتتام کو پہنچے 29 سور میں 108 ہے بجموع اس کو اور تین کے لالے آؤٹ سواد ملو بیٹھنگ کر رہے ہیں تھتیس پر جبکہ امد آزم فاروق نے پچیس رنگ بنائے ہے کہ horizhan روس گحرور گحرور موسیقی 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 فواد ملوک ڈسکور بڑھتا وہ چادیس سنویس ستھاونڈرس کی فاٹر شف ہو چکی ہے اب تک ان دونوں بیٹسمن کے درمیان ننانوے گیندوں پر فواد ملوک کا اُلطا با شات اور سیدھا ملکٹ کے پوزیشن پر کیج دے بیٹے ہیں فواد ملوک اور بلاخر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے سید آمیر شاہ نے ایک سو دس کے بجموعی سکور پر چار مستند بیٹس مین آؤٹ فواد ملوک اٹھا سٹھ گیندوں کا سامنا کیا چالی سنند بنائے دو چوکے گائے اور اٹھاون نشاریہ ساتھ سپر سٹرائک ریٹ رہی اس سے بیٹنگ میں فواد ملوک کی رہی اس سے بیٹے ہیں ملوک کی ملوک کی موسیقی چالیس موسیقی اٹھا سٹھ اور اب بیٹھیں کرنے کے لیے آئے ہیں حارون واحد اور اب تمام تر ذمہ داری حارون واحد اور آزم فاروق پر آئید ہوتی ہے ایک اچھا فارٹرشپ پر آہم کریں چونکہ بڑی اور قیمتی ویکٹ کی رئی ہے فواد ملوک کی دفاع انداز سے کی رہیم ڈانگ آف کی جانے کی ایک رسکار اضافہ اس کے ساتھ سکور بڑھتا ہے نیلسن ایک سو گیارہ چھار ویب ٹوکن اقسام کے ساتھ سکر بڑھتا ہے آنشاہ آئے گینکی آزم کو اور اس میں تو آزم نے رنگ کے لئے اور کی جانے پہ اور بہت شاندار پیل دیکھیں آنے شیراز خان میں سکور بڑھتا ہے ایک سو بارہ رنگ اور اب آخری گیت باقی ہے تیسوے اوپر کی آزم کا سکور بڑھتا ہے چبیس رنگ اس کے ساتھ تیسوے اختتام کو پہنچے ہیں تیسوے میں ایک سو آزم جارفتا ہے آزم جارفتا ہے آزم جارفتا ہے شکریہ شکریہ ہے شکریہ ہے 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 اور اب صداکت شاہے ہیں مردان سٹیم کی جانب سے گین کریں گے آزم فاروک اس کے زافنے سکور باز ستور ایک سوب بارا سباکتا اگرین کی اسم ہے فلایتی دیلیوری تیاربا تیزی کساعتی ہے راند حاصل کی ادونو بیعت سمینینے واتیو خشکس بڑرای گردرو بکرد فنائیدکی گردرو بکرد سلیتی تیمینی معلومتو او جو سکتی تیازم فاروک اے تکریف کے سوچے کہے آ گا ریکی اس بیعت میں خاروک شکر آپ جانب اور اب یا کچھ ریکی ہے درست میں چھوٹ نہیں ہے اس سبب تکریف ہزار کردے ہے آزم کچھ ریکی ہے موسیقی 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 آئے گین کی فلائٹیڈ ڈیلیوریز پکے رہے ہیں لاؤگان کی جانے صدیر احمد دلیل ایک رسکار اتافہ حارون واحد ہسٹرائک پر آمیر شاہ گین کی اس مرتبہ اس گین کو شاہ تھرمیتی جارب ڈائیٹ کے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ آن سازد کے درو بیٹس کننے آمیر شاہ کمت بات رائے ہیں ایک رکھا ایدار آمیر شاہ کمت بات رائے ہیں آمیر شاہ کمت بات رائے ہیں بین کی آزم کو آرے ہیں بیس پیدا بات دفائن داس کے لی آزم سی رنس کے زافنی سکر بات دور ایک ساتھر چار بیٹو کنو سان پر آمیر شاہ ہا ہے آمیر شاہ آمیر شاہ آمیر شاہ آمیر شاہ ملکہ قدموں کا استعمال کی اور لیڈنگ ایج نہیں لگی اور موجود نہیں تا گین ترمین پر باؤنڈری پار کر گئی چار رنس کی بہت ہی خوش قسمت رہ ازم فاروق کم منطور پر اس گین کو سمجھ نہیں سکے بیکس میں اور چار رنز ضرور ملے ہیں لیکن ایج کے صورت میں سکور بڑھتا وہ ایک سو اکیس آزم کا انفرازی سکور تین تیس رنز آمیر شاہ ایک مرتبہ فیر سکور بڑھتیسی کے ساتھ یہ رنز حاصل کیا دونوں بیٹس میں نے بہتی شاندار رنز بہتی سکورت رنز اس کے ساتھ بتیس ور اکتام کو پہنچے ہیں اور بتیس ور میں ایک سو بائس رنز چار وکٹر کے نقصان پر مزید اکتر رنز کی ضرورت ہے آج تتر گیندوں پر چون تیس چون ساتھ ہاں پر ایک چوٹا سا ڈرینک برک جاری ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتے چلیوں کہ آج ٹاس تورو بہادران کی کفتان احمد سید نے جیتا فیلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور تورو بہادران کی ٹیم ایک سو بانوے رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوں ایک سو تریانوے رنز کا حدب دیا ہے جبکہ اس کے تاقب میں ہوتی مردان ظلمی کی ٹیم نے بتیس ور میں ایک سو بائس رنز دی ہے ایک سو بائس رنز بنائی ہے اور چار وکٹے گوا چکے ہیں مزید اٹھپتر گیندوں پر اکتر رنز کی ضرورت ہے آؤٹ ہونے والے بیٹسمنوں میں شاہ فیصل آفریزی نے پندر رنز بنائے منصور اقبال نے اٹھارہ عبداللہ نے آٹھ فواد ملوک نے چالیس عظم فارود ناٹا اٹھے چونتیس رنز پر جبکہ حارون واحد نے تین رنز بنائے ہیں بالنگ میں ابتیاز احمد نے پانچ ور کی ہے سترہ رنز دی ہے محمد تاریخ نے چار ور کی ہے پچیس رنز دی ہے سید عامر شاہ نے آٹھ ور کی ہے چھبیس رنز دی ہے اور تین وکٹے حاصل کی صداقت شاہ نے چھئے ورز کی ہے پچیس رنز دی ہے کوئی وکٹ حاصل کی ہے پہلی وکٹ منصور اقبال کی گری چونتیس رنگ پر جبکہ پینتیس کے مجموعی سکور پر شاہ فیصل آفرید آؤٹ ہوئے عبداللہ 53 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے جبکہ فواد ملوک کے 110 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوئے اس وقت 122 ہے سکور بوٹ پر اور چار کے لارے آؤٹ ہے آپ کی زدادہ ہوئے ہیں آپ کی زندگی سونج وہ ایونڈرگیا میں آپ کی زندگی سکور پر پور پونچھوں ملوک کے بعد موسیقی 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 گینٹی ہارو ان کو دفائند آسکے لے کا اور کی جانب کسی رنس کا اضاف آنی باک اچھا ہے گینٹی اچھی گینٹی اور اس کو بہت تیزی کے ساتھ یہ رنس حاصل کیا ہے دنو بیٹس منو گینٹی اچھی گینٹی اور بول کر دیا یہاں پر آزم فاروق کو سید صداقت شاہ نے یورکر لنکھ پر گینٹی اس کو کٹ کرنے گئے تھے اور مکمل طور پر بیٹھوے گینٹی بلکل میڈلز کم پر دیگی اور بہت بڑی کامیابی دلائی ہے صداقت شاہ نے ایک سو چوبیس کے بڑی سکور پر پانچ کلا دیا بیٹھو biases اور اب بیٹنگ کے لئے ایک انوکی تبدیلی کی ہے محمد حمزہ جو کہ ہم ہمیشہ گیارویں نمبر پر دیکھتے ہیں آج اس کے نمبر میں تبدیلی کی گئی ہے اور چھتے نمبر پر بیٹنگ کرتے کے لئے آئے ہیں ایک سو چوبیس پر پانچ کلالی آؤٹ ہے محمد حمزہ آئے ہیں بیٹنگ کرتے کے لئے جبکہ مان سٹرائک پر موجود ہے حارون واحد محمد حمزہ آئے ہیں بیٹنگ کرتے کے لئے آئے ہیں سداکتشہ آئے گے ان کی اس مرتبہ اچھی گینٹی اس کو کے لئے آئے استشار مینٹ ٹھانے کیسی نس کا اضافہ نہیں مزید انتتر رنج کی ضرورت تھے تھی انتر گینڈوں پر اور اس کو دفاع انداسی کیلیسی کے ساتھ تینتی سور اختتام کو پہنچے اور تینتی سور میں ایک سو چوبیس ہے مجموعی سکور پانچ فکر کے نخصان پر مزید انتر رنس کی ضرورت ہے بہتر گیندوں پر بہتر گیندوں پر بہتر رنس کی ضرورت ہے بہتر گیندوں پر مزید انتر رنس برگار ہے بہتر گیندوں پر اور آنڈر شاہ سے دو دیا ہے اِännکہ کونکو کو آخری اور ہےr ایٹ ٹیز اینڈی آر تین مصطبے داشتر عائد گیا ہے حریر mosquitoes container ایک اپنیوی تکیلی دیال کا روے بھی زیادن کی دوڑ برشاہ کار مات خوری آنڈر شاہ آئے گے انتیس وقت پاک ورشاہ کی جانبکہ کراد دیالی میسو ہے آنڈر شائبیس ایک رنس بارشاہ اضافہ ہوا سکور بلتا ہے ایک سو پچیس مزید اتاسا ٹرنس کی ضرورت ہے اکتر گیموں پر آمیر شاہ سکور بڑھتا ہے ایک سو چپ دیس رنس آمیر شاہ کا یہ آخر عبر ہے اب تک آٹھ اشاریہ دو ورنے سے تائیس رنس دی ہیں اور تین وٹے حاصل کی ہے سید آمیر شاہ نے آئے گیم پیس مطبا واپس سے سکور بڑھتا ہے ایک سو ستائیس مزید چیاسر ٹرنس کی ضرورت ہے اکتر گیندوں پر ستار گیندوں پر پیٹ فوٹ پر گیند باونڈر لائن پار کر گئی چار رنوں کے لیے بہتی خوفیت سکوک محمد حمزہ کا سچوک کے ساتھ سکور بڑھتا ہے ایک سو اکتیس رنس امیر شاہ اگل کی عرص مرتبہ اگل کو ہواں میں کیلے ہیں گیندل کے نیچے آنے کے کوشش کر رہے ہیں فیلڈر تارک اور بہت ہی خوبصورت کیچ لیا ہے یہاں پر محمد تارک نے اور حمزہ کی انسکاف خاتبہ ہوا جگہ نقصان ہوتی مردان ظلمی کے لیے ایک سو اکتیس کے مجموعی سکور پر چھے مستند بیکسپین آؤٹ موسیقی 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 رب ہوتی مردان ظلمی کی امید کی آخری کرن حارون واحد اس وقت کریس پر موجود ہے تمام تر عزمداری حارون واحد کے کندو فرائد ہوتی ہے کہ ایک اچھا انیس کے لئے کپتان نام خانہ ہے بیٹھیں کرنے کے لئے آمر شاہ آئے گئے انکیس مطبعہ اچھی گئی انتی دفاع انداز سے کیلے اسی کے ساتھ چونتی سور اختتام کو پہنچے ہیں مجموعی سکور ہے ایک سوئی کتیس چیوے توکنف سان پر مزید باسٹھ رنس کی ضرورت ہے چھیا سٹھ گیندوں پر اس کے ساتھ آمر شاہ کا بہت ہی شاندار سپل اختتام کو پہنچا ہے نو اور میں تین تیس رنس دی ہے دو اور میڈن کی ہے اور چار وٹے حاصل کی آج ہے سید آمر شاہ نے تین اشاریہ چیس ساتھ ایکانو میں ریٹ کے ساتھ بولنگ کی آج ہے سید آمر شاہ نے صداقت شاہ ہے بالنگ کرنے کے لیے آٹھ ونور ہے صداقت کا اچھی گیند دفاع اندازہ کے لیے ہیں انام خان نے اب تمام طور ذمہ داری انام اور حارون واحد کے کندوں پر ہے کہ اگر یہی دونوں آخری ریکنائزز بیٹسمن ہے صداقت شاہ آئے گئے ان کی فلائٹڈ ڈیلیوریز گین کو کیلے ہیں لونگون کی جانے کے ایک رنس کا اضافہ سکور پلتا ہے وہ ایک سو بٹیس رنس صداقت شاہ آئے گین کی اس پتہ بچی گین بہتی زبردست گین پانچ پیلڈ راک سائی پر چار پیلڈ راند سائی پر صداقت شاہ ایک مرتبہ پھر گین کرے گئے حارون واحد کو آئے گین کی اس مرتبہ حارون نے اس گین کو کٹ کیا ہے کور کی جانے ایک رنس کا اور اضافہ ہوا سکور بڑھتا ہے ایک سو تینتیس رنس مزید ساٹھ رنس کی ضرورت ہے با سٹھ گین لوگ پر صداقت آئے گین کی اچھی گین کی اور اس نے طبعہ بہت تیزی کے ساتھ یہ رنس حاصل کیا دولو بیٹس مولی ایک سو چونتیس مجموعی سکور اب آخری گین باقی ہے اس پینتیس میں اوور کی ان ساٹھ رنس کی ضرورت ہے ایک سٹھ گین لوگ پر ان ساٹھ رنس کی ضرورت ہے ساٹھ گین لوگ پر ان ساٹھ رنس کی ضرورت ہے 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 اور اس کا لگ رہے سے شاہد اگر رکھا جا رہا ہے اور انتیاز میں رکھا جا رہا ہے بالنگ میں تبدیلی کی گئی ہے انتیاز احمد کو لائے گیا ہے نوشیر اور روڈنگ کی جانب سے انتیاز نے اس سے پہلے پانچ ور کی ہے سترہ رنگ دی ہے کوئی امکت حاصل نہیں کی انام خان ہے سٹرائپ پر اور انتیاز ہے ہماری ٹیپ بولر پانچ پیلڈ راب سائٹ پر چار فیلڈر آن سائٹ پر اور آن سائٹ سے ایک اور فیلڈر کو بھی آف سائٹ پر لائے گیا ہے اب تین فیلڈر آن سائٹ پر چھے فیلڈر آف سائٹ پر تاکہ یہ اٹیکنگ فیلڈ پلیس میں ترتیب دی ہے امتیاز احمد نے دورتے ہوئے آئے امتیاز گین کی اس میں کب اچھی گین کی اس کو دفاع اندازہ کی نہیں آن سائٹ کے جانب ایک رنس کا اضافہ سکور بڑھتا ہوئے ایک سو پینتیس مزید اٹھاون رنس کی ضرورت ہے ان ساٹھ گیندوں پر اب رن عبال کی ضرورت ہے امتیاز احمد ایک مرتبہ پھر دورتے ہوئے آئے گین کی اور اس مرتبہ اس گین کو صحیح طرح سے کیل نہیں پائے بیٹسمن ہارون واحد اٹھاون بال اور اٹھاون رنس کی ضرورت ہر ایک گین پر ایک ایک رنس چاہیے انتیاز احمد ایک مرتبہ پھر دورتے ہوئے آئے ینکی حارون کو اس مرتبہ حارون اس گین کو پل کرنے گئے تھے لیکن تعمیاب نہیں ہو سکے نقی پھر دورتے ہوئے آئے اپنا دورتے ہوئے ہیں کھر دورتے ہوئے ہیں ایک رنس کا موقع ملا بیٹسمنوں کو سکور بڑھتا ہوا ایک سو چتیس رنس امتیاز اپنے اگلی گین کے ساتھ گیند کریں گے انعام بہت ہی زبردست گینگین تفہ پڑھنے کے پاس اندر کی جانب آئی اور مکمل طور پر ڈیسیو ہے بیٹسمنٹ انعام خان گیند آئی وکیٹ کیپر کے پاس امتیاز آئے گین کی اس مرتبہ ختموں کا استعمال کیا تھا انعام نے اور مکمل طور پر بیٹ میں اس گیند پر اسی کے ساتھ چتیس سور اختتام کو پہنچے چتیس سور اختتام پر مجلوی سکور ایچ سو چتیس چھویک ٹکن اقصان پر مزید ستاون رنس کی ضرورت ہے چون گیند آئی وکیٹ ایک چوٹا سا ڈسکشن جاری ہے یہاں پر تورو بہادران کے سینئر پر صداقت شاہ کو اپنے آخری ور کے لئے لائے گیا ہے اس سے پہلے صداقتیں آٹھ ور کی ہے تیس رنگ بھی ہے اور ایک وکیٹ حاصل کی ہے سید صداقت شاہ ستاون رنس کی ضرورت ہے چون گیندوں پر رہ رہا ہے چھے کلاری آؤٹ ہو چکے ہیں مزید چھار کلاری باقی ہے دیکھتے ہیں کہ سکور کو چیس کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہوتی ظلمی کے بیٹس میں دور کی جانب کے لئے ہیں ایک سکور اضافہ ہوا سکور بلتا ہے ایک سو سانتیس سداقت شاہ شاہ ایک مطبا پھر آئے گین کی نام کو اور اس مطبا آئے نام نے گین کو ہوا میں کیلہ ہے لیکن محفوز شاٹ ایک رنس کا موقع ملا سکور بلتا ہے ایک سو اٹھتیس رنس سکور بلتا ہے ایک سو اٹھتیس رنس ایک سو انتالیس مزید چوون رنس کی ضرورت ہے پچاس کے اندوں پر بہتیس پر رنس پردارے تھا خود پہارے تھا سکور بلتا ہے ایک مطبا ٹھتیس رنس پرکھت شاہ ایک سوات وار محفوز شاہ؟ ٹھتیس رنس فرون دوس میں ایک نام کو سکور مزید چوون رنس کی ضرورت ہے ارتالیس گیندوں پر صداکت شاہ کے نو ورز اختتام پہ پہنچے اور نو ورز میں تینتیس رنس دی ہے اور ایک رکٹ حاصل کی تین اشاریہ چھ ساتھ اکانوی ریٹ کے ساتھ بالنگ کی ہے آج سداکت شاہ سداکت شاہ کے ساتھ اکانوی ریٹ کے ساتھ اکانوی ریٹ کے ساتھ اکانوی ریٹ اب بالے میں تبدیلی کی گئے ہیں صغیر احمد کو لائے گیا ہے اس صغیر کا سامنا کریں گے حارون واحد صغیر دولتے ہوئے آئے گیند کی حارون کو اس مطبعہ حارون نے اس گیند کو گائیٹ کیا ہے تڑنے کی جانب ایک رضا اور اضافہ صغیر ایک مطبعہ پھر گیند کریں گے انعام خان کو آئے گیند کی اس مطبعہ اچھی گیند تھی اس کو تڑنے کی جانب گائیٹ کیا ہے ایک رنز کا اور اضافہ ہوا سکور بلطبہ ایک سو اکتالیس رنز مزید باون رنز کی ضرورت ہے چھانیس گیندوں پر حارون واحد بیٹن کر رہے ہیں گیار رنز پر تیزی کے ساتھ یہ رنز حاصل کے دونوں بیٹس میں نے سکور بلطا ہوا ایک سو بیالیس مزید اکی آون رنز کی ضرورت ہے پینتالیس گیندوں پر صغیرہ ہے مدیک مرتبہ پھر دورتے بھی آئے گیند کی اس مطبعہ اچھ گیند کو انام لے کے لائے میڈ وکٹ کی جانب گیند ہے امر شا نے گیند کو فیلڈ کی ایک رنز کا اور اضافہ ہوا سکور بڑھتا ہوا ایک سو تر تانیس رنز اب وہ مزید پچاس رنز کی ضرورت ہے چوالیس گیندوں پر صغیر اس مطبعہ دفاع اندازے کے لئے ہی تھرڈ میں کی جانب ایک رنز کا اور اضافہ حارون واحد ایک بہتی ٹیلنٹ ڈال راؤنڈر ہے اور یہاں پر تمام طرح ذمہ داری حارون واحد کے کندوں پر آئید ہوتی ہے کہ بہتی ظلمی کو ایک اچھے پوزیشن تک لے جائے صغیر احمد دورتے بھی آئے جن کی نام پر اس مطبعہ نام نے اس گین پون سائٹ کی جانب کیل کر ایک رنز حاصل کی اس کے ساتھ اٹتی سور اختتام کو تہنچے ہیں اور اٹتی سور میں ایک سو پینتالیس مجموع سکور مزید اٹالیس رنز کی ضرورت ہے بیانیس گیندوں پر حارون واحد ناٹ آؤٹ ہے تیرہ رنز پر جبکہ انام خان نے سات رنز بنا ہے اب تک پچیس گیندوں پر چودہ رنز کی پارٹرشف ہو چکے ہیں دونوں بیٹسمن کے درمیان اور جو آؤٹ ہونے لے بیٹسمن ہیں ان میں شاہ فیصل آفریدی نے پندرہ رنز بنائے منصور اقبال نے اٹھارہ رنز عبداللہ آٹھ رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے قواد ملوک نے چالیس رنز بنائے جبکہ محمد آزم فاروق پینتیس رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اور محمد حمزہ نے پانچ رنز بنائے حارون واحد ناٹ آؤٹ ہے تیرہ رنز پر جبکہ انام خان نے سات رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ ہے اور سات رنز بنائے چوارہ علیہ عباد háث موسیقی 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 آئے گئے کی نام پورس مرتبہ آئیل بیڈبلی کے اپیل کی ہے بہت ہی زوردار اپیل لیکن امپار ذاہت زمان کا اشارہ کی یہ نوٹ آؤٹ ہے بہت ہی زوردار اپیل کا امپار کا اشارہ لکھ بائی لکھ بائی کے ساتھ سکور بڑھتا ہے 152 رنس مزید 41 سرنجز کی ضرورت ہے اٹک تیس گیندوں پر کافی پارورڈ گئے تھے بیٹس مین انام خان جس کے وجہ سے گیند کو اپیل کو مسترد کیا ہے امپار ذاہت زمان میں تارک مرتبہ پھر گیند کریں گے ہارون واحد کو اس مرتبہ بولرز بیک ڈرائب کے لحظ سیدھا تارک کی جانت کی سیرنس کا اضافہ نہیں سکور بڑھتا ہے ایک سو باون تارک دورتے ہوئے آئے گئے ان کی اس مرتبہ اس گیند کو مرتبہ کی جانب کے لئے ہیں ایک رنس بنا اور ایک ہی رنس با اختفار کرنا پڑے گئے دونوں بیٹس مینوں کو اسی کے ساتھ انتالیس اور اختتام کو پہنکے ہیں اور انتالیس اور میں ایک سو ترپن ہے مجموع سکور مزید چالیس رنس کی ضرورت ہے چٹیس گیندوں پر مزید چٹیس گیندوں پر بالنگ مرتبہ پھر تبدیلی امتیاز احمد کو لائے گیا ہے مردان سٹین کے جانب سے اور ان کا سامنا کریں گے ہارون واحد امتیاز احمد اس سے پہلے امتیاز میں پانچ ور کی ہیں سترہ رنس دی ہے گین کریں گے ہارون کو اس مرتبہ گین کو پیٹ پر لگی ہے اور پہنکے جانے بھائی ہے ایک رنس کا اور اضافہ سکور بڑھتا ہوا ایک سو چوون رنس امتیاز دولتے ہوئے آئے گیند کی اچھی گیند تھی اور گیند آئے وکیٹ ٹیپر سلمان زیت کی لابز میں امپار کے اشارہ کی یہ وائیڈ بال ہے آپ سلام سے کافی باہر گیند تھی اس وائیڈ کے ساتھ سکور بلتا ہوا ایک سو چوون رنس ایک سو پچپن رنس مزید اٹھتیس رنس کی ضرورت ہے پینتیس گیندوں پر انتیاز دولتے ہوئے آئے اس میں طبعہ گیند کو تھرڈ مین کی جانب گائیڈ کیا ہے انام نے ایک رنس کا اور اضافہ ہو سکور بڑھتا ہوا ایک سو چپپن حارون واحد نے اب تک پندرہ رنس بنائے ہیں بہت ہی ذمہ درانہ بیٹنگ کی ہے کوئی غیر ذمہ درانہ سٹوک نہیں کے لابے اس میں طبعہ چھی گئی یہ نیچے رہی مزید سینتیس رنس کی ضرورت تنتیس گیں دوں پر انتیاز آئے گیم کی اس مطبعی سنے کی سکول بڑھتا ہوا ایک سو ستاون رنس مزید چتیس رنس کی ضرورت ہے بتیس گینلوں پر سکول بڑھتا ہوا ایک سو اٹھاون مزید پینتیس رنس کی ضرورت ہے بتیس گینلوں پر دولوجات دولوجات پینتیس رنس کی حفظات ٢٠ ڈیو؛ ڈتیس رنس کی بتیسرجو کروا ڈیو؛ امتیاز اپنے لیے گین کے ساتھ دورتے ہوئے آئے گین کریں گے احنام دو ایکسٹرہ رن ملے ہیں کیونکہ بہت ہی تقیمتی رنز ہے اس کے ساتھ سکور بلتا ہے ایک سو سات رنز مزید تینتیس رنز کی ضرورت ہے بتیس گینلوں پر تینتیس تینتیس پتیس تینتیس اب حارون واحد سامنا کریں گے امتیاز جہمت کا انکیاز ڈالٹے ہوئے آئے ہیں یہ ان کی حارون کو اس مطبائے سے یہ ان کو شاید ملے کے جانب کیل کر ایک رنساز ان کی حارون نے بہت ہی زبردست رننگ بیٹوین دو بیٹسمنوں کے درمیان یہی حکمت ملی جو کہ بہت ہی کارامت ثابت ہو رہی ہے یہاں پر ہوتی مردان ظلمی کے لیے جو رنگ بیٹوین بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے ایسے سٹیجز پر مزید بتیس رنس کی ضرورت ہے اکتیس گینلوں پر انعام بیٹنگ کر رہے ہیں تیرہ پر جبکہ حارون واحد نے سولہ رنس بنایا ہے امتیاز دورتے ہوئے آئے گین کی اس مرطبائیس گینل کو نکسٹم سے باہر تیم پیٹ سے لگی تھی اور اس کے ساتھ چالیس ور اختتام کو پہنچے چالیس ور میں ایک سو ایک سٹھ ہے مجموعی سکور مزید بتیس رنس جو رو تیم پیٹ سے لگی سکتے ہیں محمد تارک ایک مرتبہ پھر آئے ہیں مردان سٹین کی جانب سے تارک کا سامنا کر رہے ہیں حارون واحد تارک دوڑتے ہوئے آئے ہیں گین کی حارون کو اور اس مطبعہ حارون نے اس گین کو آن سائٹ کی جانب کیل کر ایک رنس حاصل کی ہے سکور بڑھتا ہوئے ایک سو باسٹس رنس مزید اکتیس رنس کی دوری پر ہے اپنی فتح سے ہوتی مردان ظلمی کی تین پانچ فیلڈر آف سائٹ پر جبکہ چار فیلڈر آن سائٹ پر انام سامنا کریں گے تارک کا انام فلٹاس بناتے ہوئے اس گین کو کہے رہے لانگ آن کی جانب بیٹس مین انام خان نے ایک رنس کار رضا پا ہوا سکور بڑھتا ہوئے ایک سو چون سٹھ ایک سو تریسٹھ ہے مجموع سکور مزید تیس رنس کو ضرورت ہے اٹھائیس گیندوں پر بہت ہی خوبصورت میچ جاری ہے اور آہستہ آہستہ سنسنی خیز ہوتا جا رہا ہے اچھی گیندی دفاع انداز سے کے لئے واپس بالر کی جانب حارون واحد نے تارک ایک مرتبہ پھر آئے گے ان کی حارون کو اس مرتبہ حارون نے اسکویلے کی جانب کیلہ ہے ایک رنس کار رضا پا سکور بڑھتا ہوئے ایک سو چون سٹھ اب انت تیس رنس کی ضرورت ہے چبیس گیندوں پر ایک رنس کی ضرورت ہے آپ نے ایک رنس کی ضرورت ہے ایک رنس کی ضرورت ہے جالب کل ہے اور یہاں پر کوٹن بولڈ ہوئے ہیں مہم انام خان ساتھ لی وکیپ گریہ ہے ہوتی مردان ظلمی کی انام خان بیس گندوں کا سامنا کیا انام نے چودہ رند بنایا جس میں ایک چوکہ شامل ہے بہت ترشاریہ چھ آٹھ سٹرائک ریٹ رہی اس اننگز میں انام کی موسیقا موسیقی 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 انتیس رونس کی ضرورت ہے چوبیس گیندوں پر پرحاد عبدالی اور حارون واحد اس وقت کریز پر موجود ہے اب امتیاز احمد آیا ہے مردان نوشیرہ روڈین کی جانب سے جبکہ سٹرائک لے رہے ہیں ویل ٹیلنٹیڈ حارون واحد یہی آخری امید کی کرن ہے ہوتی مردان ظلمی کیلئے آج بہت ہی زمدرانہ بیٹنگ کی ہے اکتیس گیندوں پر اٹھارہ رنس بنا ہے اس میں کوئی باؤنڈری شامل نہیں تمام کے تمام سنگل رنس سے بنے اچھی گئے نیچے رہی آل بی ڈبلیو کی زوردار اپیل ایسی کے ساتھ حارون واحد ایل بی ڈبلیو آؤٹ ایک سو چون ساتھ کے مجموعی سکور پر آج کلاری آؤٹ ہوئے ہیں آخری امید کی کرن بیاد بجھ گئی ہے بہت بڑی کامیابی دلائی ہے امتیاز احمد نے حارون واحد کی وکٹ حاصل کی حارون واحد اٹھارہ رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے بتیس گیندوں پر سامنہ کیا کوئی پاؤنڈریز شامل نہیں ہے حارون واحد کی سنگز میں دیا ڈبلیو کی طیزیں partes ہی پاؤنڈریز شامل نہیں ہے آہستہ آہستہ یہ میں اچھے بہت ہی سنسری خیز مراحل میں داخل ہو رہا ہے چونکہ تئیس گیندوں پر انتیس رنس کی ضرورت ہے اور صرف دو وٹے باقی ہیں اور انتیاز زحمت ہے بولر جنہوں نے لکٹ حاصل کی ہاری الواحی کی انتیاز لبی ڈبلیو آؤٹ ہوئے ہیں یہاں پر بیٹس مین نو نو کلالی آؤٹ ہوئے ہیں انتیاز احمد ہے بیک ٹو بیک دو وٹے حاصل کی اور دو بہت ہی بڑے بکٹے دانیال احمد لبی ڈبلیو آؤٹ اب آخری بیٹس مین باقی ہے آیاز خان فویلین سے نمودار ہوئے ہیں بیٹنگ کرنے کیلئے انتیس رنس کی ضرورت ہے بائیس گیندوں پر اور آخری ریکگنائز بیٹس مین آخری وکٹ ہے دانیال احمد بھی لبی ڈبلیو آؤٹ اور بہت ہی شاندار بالنگ جاری ہیں یہاں پر ملک پیاری آنکھوں ہنگی بردان دنگا مزید انتیاز احمد درو بیک ٹو بیک ٹو بٹے حاصل کی اور انتیاز احمد ہیٹ ریک پر ہے انتیاز احمد امتیاز ایک فضا پھر دولتے ہوئے آئے گیند کرنے گا یاز کو ہیٹ ٹریک پر ہے آئے گیند کی اچھی گیندی بہت ہی سبردست گیندر خوشکس بطرہ بیٹس مین مزید اکیس گیندوں پر انتیس رنس کی ضرورت امتیاز دورتے ہوئے آئے گیند کی اچھ پر افسرم سے بار گیند اور گیند آئے گیٹی پر کے پاس ڈاٹ بال ملایا یہاں پر اب بیس گیندوں پر انتیس رنس کی ضرورت ہے امتیاز احمد کا بہت ہی کامیاب اور جس میں دو وقتیں حاصل کی ہیں بہت ہی شاندار کنبیک اور میچ کا فوسہ پلٹ دیا ہے اس مرتبہ اس گیند کو جائب کیا ہے اسی رنس کا اضافہ نہیں اب انیس گیندوں پر انتیس رنس کی ضرورت ہے دیاز دولتے ہوئے آئے جن کی آیاز کو اس مرتبہ بول کر دیا ہے امتیاز نے آیاز کو اور تیسری کامیابی امتیاز کے لیے اور بلاخر یمیچ اب تائیس رن سے تورو بہادران کے ٹیم نے جیت لیا ہے بہت ہی شاندار ففامنس امتیاز احمد اور تورو بہادران کی تمام بالوس کے جانب اس سے فہلے سیدہ عمر شانے چار وقت حاصل کی اور اب امتیاز احمد نے تین وقت حاصل کی کل انشاءاللہ فرق یمیچ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کرتا کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے گیا احمد